بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کا خط اپنے مومن بھائی اور وفادار دوست ابو عبداللہ محمد ابن محمد ابن نعمان شیخ مفید کے نام اللہ انہیں ہمیشہ کے لیے عزت عطا فرمائے اللہ کا سلام ہو آپ پر کہ ہمارے ساتھ آپ کی محبت خالص اور ہم پر آپ کا ایمان اور عقیدہ نہایت مضبوط ہے اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے مولا و آقا حضرت محمد ابن عبداللہ اور ان کے پاک خاندان پر درود و سلام بھیجے آپ نے ہمارے مشن کو آگے بڑھانے اور ہماری حدیثوں اور نصیحتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے پوری سچائی کے ساتھ کوشش کی ہے اس لیے اللہ تعالی نے آپ پر خاص انعیت کی اور ہمیں اجازت مرحمت فرمائی کہ ہم آپ کو خط لکھیں آپ کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ ہمارے احکام کو ہمارے دوستوں تک پہنچائیے اللہ انہیں عزت اور اپنی عطاعت کی توفیق عطا فرمائے ان پر اپنی انعیتیں فرمائے اور انہیں اپنی پناہ میں محفوظ رکھے اللہ تعالی کی مدد سے اس کے دین سے مو پھیرنے والے ہمارے دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہیے اور اللہ کی حمایت کے ذریعے ہمارے احکام ان افراد تک پہنچائیے جو انہیں قبول کرنے والے ہیں اور ہماری باتیں ان کے لیے بیان کیجئے جن کے لیے ہماری باتیں سکون و اتمینان کا باعث ہیں دنیا میں جب تک حکومت ظالموں اور فاسقوں کے ہاتھ میں ہے ہم اللہ تعالی کے حکم سے اپنے شیعوں اور دنیا والوں کی نگاہوں سے اوجل رہیں گے لیکن آپ کے حالات اور واقعات سے پوری طرح آگاہ ہیں اور آپ کے حالات ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں ہم ان غلطیوں اور گناہوں کی بھی خبر رکھتے ہیں جن سے اللہ کے نیک بندے دور رہا کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں میں اکثر انہیں انجام دیتے ہیں ان گناہوں کے باوجود ہم نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا ہے اور تمہیں بولایا نہیں ہے اور اگر ہماری انایتیں اور توجہ نہ ہوتی تو دنیا کی مسیبتیں اور حادثیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے اور دشمن تمہارا خاتمہ کر دیتے پس اللہ سے ڈرو اور تقویٰ اپناو اور اس طرح ہم خاندان رسالت کی مدد کرو تمہارے سامنے جو فتنے اُبر رہے ہیں اور جن امتحانوں سے تم گزر رہے ہو ان کے سامنے ڈٹے رہو اگرچہ بہت سے لوگ ان فتنوں اور آزمائشوں میں ہلاک ہو جائیں گے جان لو کہ یہ سب ہماری تحریک اور قیام کی نشانیاں ہیں ہمارے حکم پر عمل کرو اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان سے دور رہو اور جان لو کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافروں اور مشرکوں کو براہی کیوں نہ لگے تقیہ نہ چھوڑو اور بنی امیہ نے جاہلیت کی جو آگ بھڑکائی ہے اس سے بچو میں اللہ کا ولی ہوں اور حق پر چلنے والوں کو سعادت اور کامیابی کی زمانت دیتا ہوں اس سال جماد الاولا میں کچھ حادثے پیش آئیں گے جن سے ابرت لینے کی ضرورت ہے آسمان میں ایک نشانی ظاہر ہوگی جو بالکل صاف اور واضح ہوگی اور اسی کے ساتھ زمین پر بھی اسی طرح کی ایک نشانی ظاہر ہوگی مشرق میں ایک حادثہ پیش آئے گا جس سے لوگ پریشان اور دکھی ہوں گے اس کے بعد مسلمانوں کا ایک گروہ جو حقیقت میں اسلام سے دور ہوگا عراق پر چڑھائی کرے گا اور ان کے برے عامال کی وجہ سے لوگوں کی زندگی سخت اور رزق ان کے لیے تنگ ہو جائے گا اور جب اس وقت کے تاغوت کا خاتمہ ہو جائے گا تو متقی اور مومن لوگ خوش ہو جائیں گے اور حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے راستے کھول دیے جائیں گے اور وہ آسانی سے حج کریں گے اور لوگوں کے حالات ان کی مرضی اور چاہت کے مطابق صدر جائیں گے اس لیے کوشش کرو تمہارے عامال ایسے ہوں جو تمہیں ہم سے قریب کریں اور گناہوں سے بچو جو ہمارا دل دکھاتے ہیں ہمارا قیام اور ظہور اللہ کی اجازت سے اچانک ہوگا اور اس وقت توبہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت جو ہمارے احکام پر عمل نہیں کر رہا ہوگا وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے جائے گا اور اس وقت پشتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا پروردگار اپنے غیبی الہام سے آپ کی رہنمائی فرمائے آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اپنی بے انتہا رحمتیں آپ پر نازل فرمائے بحار الانوار جلد تریپن صفحہ 175